میری طرح سے لوز ڈیوی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو السلام علیکم آج پھر ہم آپ کو سیر کروانے والے ہیں فریقہ کے مگر بھی ساحل پر واقعہ ایک ملک آوری کوسٹ کے جس نے فرانسیسی قبضہ سے ازادی حاصل کی ہے کوت دواغ کا نام آوری کوسٹ ہے اس ملک کو انیسو پچاسی میں تبدیل کر کے اس کا ہم میں نے فرانسیسی نام کوت دواغ رکھ دیا گیا اس کا مطلب ہے ہاتھی دانت کا صاحب عربی زبان جو اس علاقے میں کافی لوگ سمجھتے ہیں اسے ساحل علاج کہتے ہیں یہ مغربی افریقہ کا ایک ملک ہے اس ملک کی سرحدیں مغرب میں لائیویریہ اور گیانہ سے اشمار میں مالی اور گینا فاسو مشرق میں گانہ اور جنوب میں گیانہ کی حلیس سے ملتی ہیں آئیوری کوسٹ کی سیر پر جانے سے پہلے اپنے نئے آنے والے دوستوں سے بزارش کروں گا کہ سب سے پہلے یوٹیوب پر موجود ہماری چینل لوس ٹی وی کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود گھنٹی کے علامت کو ضرور دعا دیں تاکہ ہماری ہار نئے آنے والی ویڈیوب سب سے پہلے محصول ہو سکے اس ملک کی طریق ابتدائی طریق تقریباً نامعلوم ہے اگرچہ یہاں نیو تھلک ثقافت کے باوجود کے بارے میں سوچا جاتا ہے انسیویں صدی میں اس پر آکان گروہ نے حملے کیے اٹھارہ سے تنتالی سے اٹھارہ سے چنتالی میں تیہ ہنے والے معاہدے میں یہ فرانس کی خفاظت میں چلا گیا اور ان اٹھارہ سے تریانوے میں بہت دیواق فرانسیسی کلونی بن گیا انیس ساٹھ میں اسے ازادی ملی انیس سو تریانوے تک اس پر فیلکس فوفرٹ کی حکومت تھی یہ معاشی اور سیاسی طور پر اپنے مغربی افریقی ہمسائیوں سے بہت قریب تھا جیسا کہ اٹھتے کونسل کا قیام اس دوران ملک نے مغربی دنیا کے ساتھ بھی قریبی تعلقات رکھے جس سے اس کے معاشی ترقی اور سیاسی استقام میں اضافہ ہوا فوفرٹ کے دور کے بعد اس کا استقام دو جب منیس سو ننانوے اور دو ہزار ایک کی وجہ سے تباہ ہو گیا اور دو ہزار دو سے آب تک اس میں ہانہ جنگی جا رہی ہے معاشی ترقی نہ ہونے کے درابر ہے کوت دیواویل جمہوریہ ہے جس میں صدر کو بہت زیادہ افتیارات حاصل ہوتے ہیں اس کا عمومی دار الحکومت یامو سوکرو ہے اور سرکاری زبان فرانسیسی ہے یامو سوکرو کوت دیواویل کا سیاسی اور انتظامی دار الحکومت ہے یامو سوکرو کا رقبہ تین ہزار کوئن سو مربع کلو میٹر ہے اور اس کے مجموعی عبادی دو لاکھ چھ سو ساٹھ افراد پر مشتمل ہے کوت دیواویل کی معاشیت کا بڑا حصہ مارکیٹ بیسڈ ہے اور زراد پر انحصار کرتا ہے اس میں چھوٹے دمانے پر نکد آور فصلیوں کا غلبہ ہے ترقی پذیر ملک کے حوالے سے یہ ایک بہترین نظامی دانچہ ہے یہاں کا پسترین مکام حلیج گنی ہے اور حلیج گن گوہر اوکینوز کا شمال مشرقی ترین حصہ ہے بہت سے دریائے حلیج گنی میں گرتے ہیں جن میں دریائے نائجر اور دریائے گروٹا قابل ذکر ہیں آئیوری کوسٹ کا رکبہ تین لاکھ بائیس ہزار چار سو تری سٹھ مربع کلمیٹر ہے دو ہزار سترہ کے سرویہ کے مطابق اس ملک کی عبادی دو کروڑ بیالیس لاکھ چورانویں ہزار ساتھ سو پچاس نفوس پر مشتمل ہے آئیوری کوسٹ میں شادی کی کامز کام عمر اٹھارہ سال ہے یہاں ڈرائیونگ سمجھ دائیں جانب اور یہاں کا کالنگ کوڈ پلس دو سو پچیس اور ڈومین نیم ڈارٹ سی آئی ہے یہاں کی عبادی کا بیس فیصد سے کچھ زائد مسلمان ہیں تقریبا بائیس سے پچیس فیصد عسائیت کے پیرکار ہیں جن میں یورٹی لوگ بھی شامل ہیں عبادی کا ستتر فیصدی حصہ آئیوری لوگوں پر مشتمل ہے ان میں بہت سے مختلف لوگ اور مختلف سی زبانیں شامل ہیں ایک اندازے کا مطابق 65 مختلف زبانیں اس ملک میں بولی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ عام زبان ڈیولہ ہے جو مسلمان عبادی اور تجارت سے مطلقہ لوگوں کی مشترکہ زبان ہیں فرانسیسی سرکاری زبان ہے اسے سکولوں میں پڑایا جاتا ہے شہری علاقوں میں عام بولچال کی زبان بھی یہی ہے چونکہ کوت دیواغ نے خود کم ابروی افریقہ کے ساتھ سے ہشہار ریاست ثابت کیا اس کے کل عبادی کا بیس فیصد حصہ اور مساریہ ممالک سے جیسا کہ لائیبیریا، برکینہ فاسو اور گیانہ سے آیا ہے اس وجہ سے ان برونی ورکرز جو مسلمان ہیں اور مقامی مسیح عبادی کے درمیان کشیدگی کو ترقی ملی عبادی کا چار فیصد حصہ وہ لوگ ہیں جو آئیویری کے نہیں بلکہ باہر سے آئے ہیں ان میں فرانسیسی ویتنامی اور اسپانوی شہری ہے اسی طرح امریکہ سے آنے والے احسائی مشنوری بھی شامل ہیں نومبر دوہزار چار میں دس ہزار کے لاکھ باہ فرانسیسی اور دوسرے یار ملکیوں کا ملک سے انحلا ہوا کیونکہ ان پر حکومت کے ہمارے جافتہ ملشیہ کے حملے شروع ہو گئے تھے یہاں پر رہنے والے فرانسیسی شہریوں کے علاوہ ان فرانسیسی عبادکاروں کے نسلیں بھی عباد ہیں جو شروع میں ادھر آئے تھے ملک کو انگریزی میں آئیوری کوشٹ کہا جاتا ہے اکتوبر انیس سو پچاسی میں حکومت کی درہاز پر فرانسیسی زبان میں ملک کا نام کو دیواغ کر دیا گیا اپنی ویب سائٹ اور حبروں میں آئیوری کوشٹ کا لفظ استعمال کرتی ہے اے بی سی نیوز ڈی نیو ٹائمز ڈی نیو یارک ٹائمز جنوبی افریقہ کی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن آئیوری کوشٹ استعمال کرتے ہیں اقوام محتحدہ کا اپنی رسمی دستاویز ذات میں کو دیواغ اور ممی کاغذات میں آئیوری کوشٹ استعمال کرتا ہے انیس سو ساٹھ میں ازادی کے بعد سے فرانس کے ساتھ اس کے قریبی تلقات رہے ذراعت میں برامدات کے لیے تنو پیدا ہوا غیر ملکی سمایہ کے موقع بون نے استوائی افریقی ریاستوں میں کوت دیواغ کو سلسے خوشہار ریاست بنا دیا تاہم مجودہ دور میں اس کی اہم فصلوں یعنی کافی اور کوکا کی بینر اقوامی منڈی میں گرتی کی انتوں کے بحث حسارے کا سامنا ہے اس کے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر ریشوز پانینہ کاروں اور برامنی ملک برامت کندگان کے لیے زندگی اجیرم کر کے رکھ دی ہے آئیویری کوسٹ کی کرنسی کو سی ایف اے فرانگ کہتے ہیں جو ایک کنزور کرنسی ہے پاکستانی ایک روپیہ تین شاریہ تری سٹھ فرانگ کے برابر ہوتا ہے انیس سو تریاسی سے کوت دوائے کا سرکاری دالر حکومت یام و سوکرو ہے تاہم آبد جان کو انتظامی مرکز کی حسیت حاصل ہے اکثر ممالت کے سفارتھانے آبد جان میں واقعہ ہیں کچھ منوالک جن میں برطانیہ بھی شامل ہے نیجورپی لوگوں پر بڑھتے ہوئے تشدد کے باعث اپنے سفارتھانے بان کر دیئے ہیں جاری رہنے والے ہانہ جنگی کے باعث مذکورہ والا آبادی کا نقصان جاری رہا بینر قوم انسان حقوق کے تنظیموں نے کئی امور کے نشاندہی کی جن میں غیر جنگی قیدیوں سے برا سلوک اور کوکا کی پیداوار کے لیے بچوں کی غلامی میں بڑھتا ہوا اضافہ شامل ہے اگرچہ زیادہ تر لڑائیاں دوہزار چار کے احتطان تک ختم ہو چکی تھی ملک بستور دو خصوں میں منقسم رہا کوئی دیوار کو انیس حطوں میں تقسیم کیا گیا جو مزید اٹھانا محکموں میں منقسم ہے چودہ سو ساٹھ میں پرتوگالی جہازوں کی عامل سے قبل اس کے بارے میں بہت کم علم موجود ہے ہم لہسانی گروہ تقریباً قریبی دور میں ہمسائے ممالک سے آئے ہیں لائبریا کے کرو کوائل سولویں صدی میں آئے تھے سو نوف اور لوبی جنوب کی طرف سے برکینہ فاس اور مالی سے ہجرکہ کے ایدھر آئے ہیں اٹھارویں صدی اور انیسویں صدی میں آکان لوگ جن میں باولی گانا سے ہجرک کر کے ملک کے مشرق کی حصے میں آئے اور مالی کے لوگ گانا سے شمال مغرب میں پہنچے ہمسائے گانا کے مقابلے قوت دباع کو غلاموں کی تجارت سے کام ہی پالا پڑا یورپین غلام بنانے والے اور تجارتی جہازوں نے دوسرے علاقوں کو ترجیح دی جو ساحل کے ساتھ ساتھ واقعہ تھے جہاں بہتر بندگائیں موجود تھیں اٹھارہ سے چالیس میں فرانس نے دلچسپی لے اور مقامی سرطاروں کی ملی بغت سے فرانسیسی تجارتی جہازوں کو اجرہ داری ملی بعد ازام انہیں فرانس کی بنائی ہوئی بندگائوں سے غیر فرانسیسی تاجروں کو باہر رکھا گیا بعد ترجیح اندر کی طرف فتوحات کو جاری رکھا گیا یہ کام اٹھانا سو نوے میں ہونے والے مینڈریکہ کی فوجوں جو زیادہ تار گندیہ کی طرف سے آئی تھیں کہ حلاف طبیل جنگ کے بعد پایا اور تکمیم کو پہنچا انیس سو سترہ تک باولے اور دیبر کبیل کی طرف سے گریلا جنگ جاری رہی فرانس کا بنیادی مقصد برامداد کا فرور تھا کوکا اور پامائل کی فصلون کی کاشت ساحل کے ساتھ کرنے پر زور دیا گیا یہاں کوکا کافی اور کیلے گر بغات کی ایک تخای فرانسیسی عبادکاروں کی ملکیت تھی اور جبری مزدوری کا نظام معاشیت میں ریڈ کی کھڑی کی حصیت رکھتا تھا پیارے دوستے یہ تھی آوری کوسٹ کے مطلع کچھ دلچسل ملومات یدی یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی چینل کو سسکرائب کرتے ہوئے لائک کریں اور کمینٹ باکس میں اپنی رائے ضرور اگرہ کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تب کے لئے ہمیں دیں اجازت اللہ نگے دونے موسیقی 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 موسیقی